اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں ممتاز مذہبی سکارر فضیرت الشیخ مخدومِ آل سلط حضرت العلامہ مولانا منغور احمد محمودی صاحب مرکزی جیئرمین رحمت اللہ العالمین سیرت کمیٹی پاکستان تشریف لاتے ہیں ممتاز مذہبی سکارر فضیرت الشیخ حضرت مولانا منغور احمد محمودی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللہذی ارسل اینا رسولا نبیا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیار اللہم صل على غوزة محمد في الرياض اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیقفئوا نور اللہ بی افراهیم ویئبا اللہ الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک قال النبی سل اللہ علیه وسلم انما بعزت لأتمم مکارم الاخلاق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کونین کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے اور اسلام کا مطلب تیرے در کا عدب ہے پاہا سے آیا ہے تیری صیرت کا قصیدہ اور یعطین قرآن میں تیرے چہرے کا لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری ذلسوں کا لقب ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا آقا تیرا میراج کے تُو لوہ و قلم تک پہنچا میرے آقا تیرا میراج کے تُو لوہ و قلم تک پہنچا میرا میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میرے انتہائی قابل احترام واجب التقریم مشایخ امت علماء کرام قطباء اعظام اور اہل سنت والجماعت کے غیور دوستو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نظر اللہ مرقدہو اور استاذ المحدثین شیخ العلاماء حضرت مولانا شقیق الرحمن صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ وسلم جانعہ عبداللہ بن مسعود اور جانعہ عبداللہ بن مسعود کا یہ بائیس ماہ سالانہ فقید المثال تاریخی اجتماع اپنے انتہائی شان و شوقت کے ساتھ منقض ہو رہا ہے اس سے قبل کہ میں تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں سیرت کے پھولوں کی خوشبوک و مہکانہ شروع کروں سب سے پہلے میں شیخ العلاماء سقیح وقت شیخ المحدثین حضرت مولانا مستیحبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت باقیات ملعالیہ مجاہد اسلام حضرت مولانا حماد اللہ صاحب درخواستی اور صاحب زیادہ مختی اصد محمود درخواستی اور ان کے وہ رفاقہ جو اس عزیب الشان عالمی اجتماع کو مراکست کرنے کا سبب بنتے ہیں میں ان کو رحمت اللی العالمین سیرت خونسل پاکستان کے عراقین کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور بالخصوص میرے ساتھ رحمت اللی العالمین سیرت خونسل کے وائد سیرمین حضرت مولانا اساتھ اسمانی کراچی سے تشریف لائے ہیں ان کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے اس اجتماع کی نقاط پر ان تمام حضرت مبارک بات پیش کرتا ہوں واللہ یہ ہمارے ان شیوک کا ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم الشان کارنامہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ اتنے عظیم الشان اجتماع کا انعقاد بے شک ان لوگوں کی بہت بڑی کالش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رف العزت اس اجتماع کو امت مسلمہ کے اتحاد یگانگت اور بہدائیت کا ذریعہ بنائے آبین زور سے کہیں میرے بھائیوں میں کوئی بڑا خطیب تو نہیں لیکن کچھ دیر اگر آپ کی سوچھو میرے ساتھ رہی تو میں بھی ان لوگوں میں اتنا نام لکھانے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا کہ جو لوگ آقا کی مدھا سرائی کرتے ہیں میرے بھائیوں میں دو آیات آپ حضرات کے سامنے سلاوت کی ہیں اور ان دونوں آیات کا تعلق عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ہے میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اس محبوب کے اس امت پہ تین حق ہے پہلا حق یہ ہے کہ اس امت کے دلوں میں مصطفیٰ کی عظمت کا دریاء موجزن ہو اور دوسرا حق یہ ہے کہ میرے آقا کی محبت اس امت کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہو اور تیسرا مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاق کی جائے اگر عظمت آئے گی تو پھر محبت آئے گی محبت آئے گی تو پھر اس کے ساتھ اطاق بھی آئے گی سبحان اللہ ایسا کریں اوبامہ کو پتا چل جائے آپ شیخ درخواستی کے گلشن میں موجود ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شیخ درخواستی ساری زندگی اپنے سامین کو ساتھ لے کے چلتے رہے کہ سب کہو سبحان اللہ برندہ وان سے کہو سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ میرے بھائیو سیرت کا سمندر اتنا گہرا ہے سیرت کا سمندر اتنا عظیم ہے سیرت کا سمندر اتنا وطی ہے سیرت کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ آج تک کوئی انسان سیرت کے سمندر کے اندر اتا لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو نکالنے کے اندر کامیاب ہوا لیکن تاریخ اس بات پہ شاید ہے کہ پوری کائنات کی زبانیں پوری کائنات کی لغات پوری کائنات کی زبانیں پوری کائنات اس حیرت کے سنندر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آجلی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ بان کے یہ کہتے ہیں لا یمکی رسطرہ کما کانا حقوہو بادل خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر ایسے ہے کہ نہیں اسی لیے میرے ناموٹنی کہا کرتے تھے چراغِ عقل گم ہے آقا تیرے نور کے آگے زبان کا موم نہیں جو کرے تیری مضاہ میں بستار میرے بھائیو سیرت کا سمندر بڑا عظیم ہے فاران کی چوٹیوں سے جب آفتابِ نبوت پر روح ہوا یہ میراج کا مہینہ ہے میں تصیل کے اندر نہیں جاؤں گا بلکہ دو تین سیرت النبی کی دو تین جھلکیں آپ کو سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں کہنا چاہتا ہوں سیرت کا سمندر بڑا عظیم ہے باتیں اس کا کوئی میرے فاران کی چوٹیوں سے جب یہ آفتابِ نبوت پر روح ہوا فاران کی چوٹیوں سے جب یہ آفتابِ نبوت پر روح ہوا وہ کون سی برپریت تھی جو اس نور کو بٹانے کے لیے ان کاثروں نے استعمال نہیں کی وہ کون سا ظلم تھا وہ کون سی زیادتی تھی جو اس کائنات کے لاتے پیغنبر پہ نہیں آدمائی گئی نبوت کا ایک سال گزرا دو سال گزرے دس سال تک مکہ کے باچی اس نور نبوت کا بجھانے کے لیے اس پھول کو مسلتے رہے اس پھول کو مجھے اس پھول کو توڑنے کے لیے اس کو دستے رہے مسلتے رہے اس پہ تکریفیں دی گئی شہب ابھی طالب کے اندر اس کا بند کیا گیا تین سال تک کھانا پینہ بند کیا گیا لیکن ساری تنبیریں ناکام ہوئی ومات اللہ واللہ خیر الرما کریم سالہ استکبیر اللہ حافظ سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ دس سال نبوت کے بیٹھ گئے اب کیا ہوا یہ رجب کا مہینہ اس طرح آنا چاہتا ہوں اس سال کے بعد ایک ڈھال تھی جس کو ابو طالب کہتے ہیں ابو طالب مقصد ہوئے پھر وہ حضرت خدیجہ جو اسلام کی سب سے بڑی پاک باد اور سب سے دولت مند خاتموں تھی وہ بھی دارے مفار کر دی گئی تاریخ اسلام اس سال کو عام الحضن کے نام سے یاد کرتی ہے اس عام الحضن کے بعد میرے مصطفیٰ نے سوچا کہ مکہ والے تو نہیں مانتے شاید طائف والے مان جائے میرے محبوب نے طائف پر رخ کیا لیکن طائف کے اندر جو کچھ ہوا میرے بھائیوں نہ پہلے ہوا تھا نہ باز میں ہوا نہ پہلے کبھی ایسا سوچا گیا تھا نہ باز میں ایسا سوچا گیا طائف کی بادیوں نے میرے مصطفیٰ نے جب توحید کا نور جلانا چاہا جب توحید کے جام کو عام کرنا چاہا تو پھر طائف کے بادیوں نے بہت کچھ کیا کہ طائف کے عباش ہونڈے میرے مصطفیٰ کے تیچھے لگائے گئے تو طائف کے عباشوں نے میرے مصطفیٰ پہ پتھر پر تھائے اس پیشانی پہ جس پیشانی کی قصد خدا نے اٹھائی اس وجود پہ جس وجود کی قصد خدا نے اٹھائی اس حسنی پہ جس حسنی کی قصد خدا نے اٹھائی وہ پتھراتے رہے وہ زندراتے پھرتے رہے مصطفیٰ زخمی ہو گئے زخموں سے چور ہوتے بیٹھ گئے کیا ہوا میرے بھائیو بخاری کے جملے ہیں کہ مصطفیٰ زخمی ہوئے پکڑ کے ٹھٹھڑا کر دیا گیا پھر زخمی حالت کے اندر چہرہ لہو لوحان ہے کپڑے خون سے رنگین ہیں نالین مبارک کے اندر خون جمع ہوا ہے بادی قدم و سالب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی میرے مشاہد اور اطاقہ موجود ہیں اس بات پہ گرائی دیں گے کہ یہ بخاری کی روایات ہے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ کہا اللہم ایلیک اشتوز ذا سا قوتی و قلت حیرتی اور یہ کہا وَحَمَانِي الْاَنَّاسِ يَارْحَمَ الْرَاہِبِينَ انْتَرَبُ الْمُسْرَحِينَ میرے مولا تیرے محبوب کو توحید کی پرداشت میں کتنا ستایا گیا میرے پاس وسائل نہیں ہے میرے پاس طوفت نہیں ہے میرے مولا تُو نے اپنے محبوب کے سارے معاملات کو ان زاردوں کے ہاتھ پہ دے دیا ہے اپنے محبوب کے سارے معاملات کو ان عباشت اور جوانوں کے ہاتھ پہ دے دیا ہے میرے مولا اگر تُو اس بات پہ راضی ہے تو تیرا مصطفیٰ بھی اس بات پہ راضی ہے حدیثِ باق میں آتا ہے پیغمبرِ اسلام کہتے ہیں میں نے دعا ختم کی اور آسمان کی طرف جب میں نے دوسری مرتبہ نگاہ اٹھائی تو بادل سایہ کیے ہوئے جبرائیلِ امین کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اللہ نے سن لیا جو انہوں نے کیا وہ بھی سن لیا جو آپ نے کہا وہ بھی سن لیا تک باغ سا ارائی کا ملک الجبال اب دس سال کی وہ ظلمتیں دس سال کی وہ تکریفیں دس سال کی وہ پریشانیاں وہ ختم ہو گئی ہے مصطفیٰ پہاڑوں کا پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے موجود ہے تک باغ سا ارائی کا ملک الجبال کہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے آپ حکم دیجئے یہ دونوں پہاڑوں کو کہ درمیان تائش کی بازی کو پیر کے لکھ دے گا کائنات کے لوگوں میں نے بڑے رحمتوں والے دیکھے ہیں بڑے کرم والے دیکھے ہیں بڑے قلصتوں والے دیکھے ہیں بڑی محبتوں والے دیکھے ہیں ارے لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کو دلہ گیا جس کو ملہ گیا لہو روحان کیا گیا دعاوں کھائی تو کہا کیا کہا اب دس سال کی مصیبتیں ختم ہوئیں میں اب عقبت مصطفیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم غیب کو اللہ کے محبوب کے لیے جھکا دیا گیا پھر ملہ آلہ کو جھکایا گیا پھر ملہ عدنہ ملک جوال کو جھکایا گیا میرے مصطفیٰ آگے بڑھے اور ربا موجود ہے نخلہ کے اندر جنوں کو بھیج کے اسلام قبول کرایا گیا پھر میرے مصطفیٰ اور آگے بڑھے مینار کی بادیوں کے اندر خرد کے قبیلے کے روجوانوں کو اسلام کی روشنی پہنچائی گئی ان تقریفوں کے بعد ان غبوں کے بعد ان دکھوں کے بعد اللہ نے صحیح سر کیا اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب جتنی ظلمتیں ملی ہیں اب اتنی بلندیاں ملے گی وہ رات آئی جس کو میراج کہا جاتا ہے میراج کی رات میرے مصطفیٰ مکہ سے چلے جب بیت المقدس پہنچے تو امام الانبیاء بنایا گیا جب بیت المقدس سے چلے تو بھی آسمانوں پہ انبیاء سے تکمال کرا کے عزبت مصطفیٰ کی جنے گاڑے گئے پھر آسمانوں پہ امام الانبیاء بنایا گیا جن میراج مجھے یہ بتاتا ہے کہ پوری کائنات کو مصطفیٰ کے لئے مسکر کر دیا گیا کیا کہ نہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ارے میں تو مانتا ہوں اس لئے مانتا ہوں کہ میں نے انبیاء کے نراج دیکھے لیکن ایسا نراج نہیں دیکھا جو آسمانوں پہ ہوا ہو ایسا نراج نہیں دیکھا کہ جس نراج پہ نراج پہ جانے والا جڑوں کے ساتھ ارش پہ پہنچا ہو جسے یہ کہا گیا ہو جسے یہ کہا گیا ہو میں ہوں اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کہتے ہیں اور بلدانات سے کہیں سبحان اللہ میرے بھائیو مراج مولا اللہ کہہ رہے تھے کہ آقا کا موجزہ ہے یہ موجزہ ہی نہیں بلکہ عظمت مصطفیٰ کی مراج یہ عظمت کا حلوک ہوا کیا ہے مراج کی راہ تصور کی دنیا میں میرے ساتھ چلو میں نے مصطفیٰ کو لیکھا کہ ارش نیچے تھا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا جنتیں نیچے تھی میں نے مصطفیٰ کو دیکھا انبیاء نیچے تھے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا اولیاء نیچے تھے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا جنتیں نیچے تھی میں نے مصطفیٰ کو دیکھا انبیاء نیچے تھے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا آسمان نیچے تھے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا پورا عالم نیچے تھا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا پوری کائنات مصطفیٰ کے گذبوں کے نیچے تھی ٹھیک ہے نہیں تھی اب یہ فیصلہ ہے اللہ کہتے ہیں اب ہم پوری کائنات کو مصطفیٰ کے لئے مسخر کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا آج سے واپس آئے اب حجت کا فیصلہ ہوا جب حجت کی رات میرے محبوب نکلے تو پھر پہاڑوں کو مسخر کیا گیا روایات مجھے یہ بتاتی ہے کہ ہرا کہہ رہی تھی علیہ یا رسول اللہ میری طرف آئیے سور کہہ رہا تھا علیہ یا رسول اللہ آپ میری طرف آئیے پھر اس سور کو اطلبت بخشی گئی میرے محبوب جب ہارے سور کے اندر پہنچے تو پھر اللہ نے نباتات کو میرے آقا کے قدموں پہ چھکایا غارے سور پہ درد پیدا ہوئے چھر دختوں کے بعد میرے آقا کے لیے پرندوں کو چھکایا گیا جب میرے آقا کے لیے پرندوں کو چھکا دیا گیا تو اس کے بعد پھر چھوٹیوں کو سلیمان کی وہ چھوٹیا جس کا ذکر قرآن میں ہے یہاں مکڑیوں کو چھکایا گیا جنہوں نے جارہ بن کے مصطفیٰ کے تحفظ کا فریضہ دا کیا 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 آپ مانتے تو نہیں مانتے ارے مصطفیٰ کی عظمت کے کیا کہنے جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرا مصطفیٰ عظیم ہے کوئی کیوں نہیں مانے گا اللہ نے منا کے دکھایا کیسے منا کے دکھایا یہ کہہ دیا یریدون الیدفیو نور اللہ بیاسواہیہم واللہ مطم نوریہی ولو کریہ کافرون پوری کائنات کا قفر اس نور کو بجھانے کے لیے آج کی درپے پوری کائنات کا قفر مصطفیٰ کی نبوت کو مٹانے کے لیے آج کی کوشیہ کر رہا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے پورے عالم کفر نے مصطفیٰ کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْدْكَرِهَا کافرون کافر کیسے ہی کیوں نہ ہو ان کو موں کی کھانا پڑے گی دھر اللہ اور پولیست نے مصطفیٰ کے لیے آسمانوں کو جھگایا مصطفیٰ کے لیے پرندہ کو جھگایا مصطفیٰ کے لیے جبان کو جھگایا مصطفیٰ کے لیے جماعتات کو جھگایا مصطفیٰ کے لیے ہیوانات کو جھگایا اور ایران کر دیا محبوب ہم تیرے ہم تیرے ذکر کو تیرے لیے پرند کر رہے ہیں آؤ جانے عبداللہ بن مسعود کے اس اجتماع سے بیٹھنے والے اہلِ سمر کے غیور دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کیسا پرند کیا اللہ کہتے ہیں ذکر تیرا ہے پرند تیرے لیے کروں گا اللہ تو کیسا پرند کرے گا تو آؤ میرے تھا تم جنت کے اندر نگاہ اٹھاؤ اللہ کہتے ہیں جنت میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے عشبے جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے آدان کے اندر جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے انبیاء کی دعاوں میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے پارات کے اندر جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے زبور کے اندر جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے نعرہ آپ ایسے لگاتے ہیں جیسے آپ سخت وقت پر یا پینا دی جائیں گے نعرہ تکبیر اللہ عزمت الشحافہ اللہ تقابلین علمائی تیوپن نعرہ تکبیر اللہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی عزمت کے فیصلے کیے تو آپ کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہانا خلق و قرآن کہ میرے محبوب کی صیرت کی کتاب قرآن آپ کے پاس موجود ہے آج پوری کائنات کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اولین کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے آخرین کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اولیاء کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے انبیاء کی دعاوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اللہ کہتے ہیں پوری کائنات کے کریا کریا کے اندر پوری کائنات کی بطی betsی کے اندر پوری کائنات کے شہر شہر کے اندر پوری کائنات کے گاؤں گاؤں کے اندر پوری کائنات کے ملک ملک کے اندر پوری کائنات کے برعی آدم برعی آدم کے اندر جہاں تک انسانیت موجود ہے مستفیقہ موجود ہے ہے کہ نہیں آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں بات بڑی طویل ہے آپ نے کی Paran سنی ہے آزان دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دنیا کا سب سے پہلا صورت جب تلو ہوتا ہے تو آؤ انڈونیشیا کے انجنوبی جزائر کے اندر سجر کی پہلی آزان ہوتی ہے کائنات کے موزن کھڑے ہوگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حضر بھائیو کائنات کی پہلی صبح انڈونیشیا کے اندر ہوئی انڈونیشیا سے صبح کی آزان چلی یہ دھاکہ پہنچی دھاکہ سے چلی سری لنکہ پہنچی سری لنکہ سے چلی یہ انڈیا پہنچی انڈیا سے چلی پاکستان میں پہنچی پاکستان سے چلی یہ آزان افغانستان کے اندر پہنچی افغانستان سے چلی یہ آزان اراک ایران کے اندر پہنچی ایران سے چلی یہ آزان اراک کے اندر پہنچی اراک سے چلی یہ آزان شام کے اندر پہنچی شام سے چلی یہ اعظام لیبیا کے اندر پہنچی لیبیا سے چلی یہ اعظام سعودی آرابیہ کے اندر پہنچی سعودی آرابیہ کے بعد یہ اعظام امریکہ کے اندر پہنچی ساڑھے نو بھنٹے کا اس اعظام نے ستھر کیا ساڑھے نو بھنٹے کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا اب مانتے ہوگا نہیں مانتے ساڑھے نو گھنٹے کے بعد یہ ازان جب امریکہ کے اندر پہنچی ہے تو انڈونیشیا کے موزن گھرے ہوتے زہر کی ازانیں دے رہے تھے پوری کائنات کے پوری کائنات کے گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دقیقہ ایک ایک شیکنڈ ایک ایک منٹ میں مصطفیٰ کی عظمت سے گوج رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لاکھ ستائے حد تر ظلمتِ شب جہاں جہاں ایک دنوے آفتاب دشت و چمن سہت سہر اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں اے میں مانا کے ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواب کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں وسطِ دل تو بہت وسطِ سہرہ کم ہے اس لیے